نمسکار کیا آپ کو یہ کچھرے کا ڈھیر دیکھ رہا ہے یہ تو ہمیں نے بنایا ہے ہوتا کیا ہے سمندر میں ندیوں میں تیر تیر کے یہ سمندر کے کنارے آ جاتے ہیں اور اس کو اگر میں بولوں کی الگ کر کے ساف کیجئے اس میں سے پلاسٹک الگ الگ کیجئے تاکہ اس کو دوبارہ استعمال کر سکیں تو یہ almost impossible ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ ہر دیش میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں یہ پایا جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو segregation at source کریں جیسے ہی چھپس کا پیکٹ ہو بسکٹ کا پیکٹ ہو نوڈلز کا پیکٹ ہو جیسے ہی ہمارے استعمال ختم ہو میں اس کو الگ سے رکھوں اور چاہے میں کباڑی والے کو دوں یا منسپلٹی کو دوں لیکن اس کو اگر صاف رکھیں گے سرکشت رکھیں گے تو اس کا بناہ استعمال ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے پریعورن کو پردوشت ہوتے ہوئے بھی بچا سکتے ہیں اس کا اپائے ہے یہ ایکو برک یہ ایک بڑا ہی سمپل طریقہ ہے گھر میں جیسے ہی آپ بسکٹ کھائیں یا چپس کھائیں یا جو بھی ایسا ریپر جس میں سے نکلے آپ بوتل میں اس کو بند کر دیجئے بوتل میں بند کرتے ہی یہ سکھا رہے گا اور گندہ نہیں ہوگا ایک بوتل آپ کو بھرنے میں ایک مہنے سے زیادہ سمیں لگ سکتا ہے جب آپ کا بوتل ٹھیک سے بھر جائے ایک دم ڈنڈیوں سے خوش خوش کے جب آپ اس کو بھر دیں گے تب آپ اس کو منسپلٹی کو دیجئے تاکہ منسپلٹی اس کو آرام سے استعمال کر سکے سٹور کر سکے ٹرانسپورٹ کر سکے اور صحیح طریقے کا ری سائکلنگ کر سکے کیونکہ اگر پلاسٹک صاف ہے اس کو پناہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر پلاسٹک گنڈا ہو گیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف ریپر وغیرہ بھرے پڑے تو اس کا پناہ استعمال نہیں ہو سکتا یہ ہمارے پریابرن کو خراب کرتا ہے ہمارے جیون کو خراب کر رہا ہے اس کو آپ صاف کر کے بوتل میں ڈال کے رکھئے اور اس کیمپین کا ساتھ دیجئے کیونکہ ہر انسان جو بھی پلاسٹک کنجیوم کر رہا ہے جدی آپ نے اس کو بوتل بند کر دیا تو اس کا کوئی سمسیا نہیں اس کو ری سائیکل کرنا آسان ہو جائے گا پناہ استعمال کرنا اس کو سٹور کر کے رکھنا کیونکہ بہت اچھے اچھے ریسرچ آلڈی ہو چکے ہیں اور بہت سارے ہو رہے ہیں اور یہ بوتل آرام سے رکھا رہے گا جس کا آپ اچھے طرقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس بارے میں سوچئے جرور آئیڈیا کو شیئر کیجئے آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں فون کیجئے اس میں نیچے لکھئے اور ہم آپ کو کال کریں گے